وفاقی وزیر شبلی فراز کی گاڑی پر حملہ ہوا ہے موجزانہ طور پر شبلی فراز اس حملے میں محفوظ رہے وفاقی وزیر شبلی فراز کی گاڑی پر در آدم خیل کے مقام پر فائرنگ کی گئی اور نامعلوم افراد کی جانب سے ان کی گاڑی پر حملہ کیا گیا ہے اور حملے میں شبلی فراز موجزانہ طور پر محفوظ رہے اور وہ اپنے آبائی علاقے کوہاٹ سے پشاور آ رہے تھے تفصیلات کے مطابق وہ قوہات سے پشاور آ رہے تھے کہ ان کی گاڑی پر حملہ ہوا ہے اور شبلی فراز کا یہ کہنا ہے کہ الحمدللہ محفوظ رہا ہوں اور اس دوران میری گاڑی پر حملہ ہوا میں تو محفوظ رہا لیکن ڈرائیور اس حملے کی وجہ سے زخمی ہوا ہے وفاقی وزیر شبلی فراز اس دوران جب پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں اوائیسی کانفرنس ہو رہی ہے وہ قوہات سے پشاور آ رہے تھے کہ ان کی گاڑی پر حملہ ہوا یاد رہے گزشتہ روز ہی ہم نے دیکھا کہ عوامی نیشنل پارٹی جس جماعت نے خیبر پختونخواہ میں زیادہ قربانیاں دیئے اور طالبان کے خلاف ایک موثر آواز ہمیشہ ہم ترہے ان کے اہم ترین اہدیداروں کو بھی شہید کیا گیا اب شبلی فراز کو ٹارگٹ کر کے نشانہ بنایا گیا جب وہ قوہات سے پشاور آ رہے تھے انہوں نے یہ آوازہ کیا ہے کہ الحمدللہ محفوظ ہوں جبکہ ڈرائیور اور گارز زخمی ہوئے ہیں اس حوالے سے تفصیلات آنے والے چند گھنٹوں میں آپ کے سامنے رکھیں گے